موسیقی 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 جو کی کانگریس سے ہیں منوش بودگل جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ ہمارے اگزیکٹ ریبریٹر پرتاب جی بھی ہیں پرتاب جی بہت سواغت آپ کا بھی چونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور کورٹ کے فیصلے پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے فیصلے سے کیا پربھاؤ پڑ سکتے ہیں یا کہ آپ بدلہ اور کیا آگے کا راستہ نظر آ رہا ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے منوش بودگل جی میں آپ سے شروعات کروں گا کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اب چونکہ مندر نرمان کو لے کر کے جو راستہ ہے وہ یہ صاف ہو گیا ہے کہ سنوائی اب اس پر ہوگی 29 اکٹوبر سے 94 کے بعد اب 29 اکٹوبر 2018 یہ وہ تاریخ ہوگی جب ایک بار پھر سے مندر نرمان کو لے کر کے آگے قدم اٹھائے جا سکیں گے کانگریس کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتی ہے اور کانگریس کیا سٹینڈ رکھتی ہے اس وشہ کو لے کر دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سممان کرتے ہیں اور نشت روپ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پرتیک ناغری کو بھی سممان کرنا چاہیے سممان سبھی کرتے ہیں اسٹینڈ کیا ہے آپ کا بلکل اسٹینڈر جو بھی فیصلہ دے گی سپریم کورٹ وہ بلکل ماننے ہوگا بلکل اس کا ہم آدھر کریں گے سممان کریں گے اور کانگریس ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سممان کرتی ہے اور ہم یہ بھی گیا ہے کہ ہم سب چھتیس قوموں کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی ہے کانگریس اور کانگریس نشت روپ سے جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے ہم ویکاس جی بلکل اس کے ساتھ ہیں چلی ہے ٹھیک ہے ویکاس سومان جی ہمارے ساتھ ہیں بیجے پی سے ویکاس جی چونکہ مندر نرمان کا مدہ جب اٹل جی پردان منطری تھے دو ہزار اشار تک کا اس دوران بھی تھا ویشہ بیجے پی کے چناوی مددوں میں شمار یہ شریعام جن بھومی کہا تھا ویشہ اور اس بار بھی موڈی سرکار نے اپنے گھوشنا پتر میں اس بات کا ذکر کیا تھا مندر نرمان کا لیکن اب کورٹ کے حوالہ دے کر کے کئی نہ کئی بیجے پی اس سے کنارہ کرتی ہے لیکن اب کورٹ 29 اکٹوبر سے اس پر ہیرنگ کرے گا لیکن تیاریاں کیا ہیں بیجے پی کے اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ٹھے کیا مندر نرمان کو آپ کام شروع کروایا یہ مارگ پرشست کیجئے بیجے پی کی کتنے تیاریاں ہیں اس کی اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ٹھے کیا مندر نرمان کو آپ کام شروع کروایا ہے جو اسماعیل فاروقی کا جو آدیس تھا اس آدیس کو یتھاؤ رکھتے ہو اس کو مارا گیا کہ اسلام کا امین حصہ نہیں ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ مسجد میں پڑی جائے وہ کسی بھی پڑی جگہ پڑی جا سکتی ہے جب اس حیصلے کو پرقرار رکھا اچھتم نیائے لے کے تین گھنڈ پیٹنے اب اس بات کو کہنے کے بعد یہ ایسا محسوس ہوگا کہ جو بیواد کئی بار چڑچڑے سن گئے میں آتی تھی بار بار کہ رام اندری کا جو بہت بڑا بیواد میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھتم نیائے لے کے اس آدیس سے بہت ایک اس سے اس معاملے میں ایک نیڑا ایک بھومیگا میں آیا ہے کہ جو آپ اس میں ایک بات کو کہنا چاہیں گے اسیز یپن کہ پورو میں بھی تاج میل میں بھی نماز پڑھنے کی جو بات تھی جو سات واجوبہ ہے وہاں بھی نماز پڑھنے کے سندر میں اس طرح کا فیصلہ پوڑکا سمیم پوڑکا ہوا تھا جہاں بھی نماز پڑھنے کے سمندھ میں روپ کو لگا دی گئی اس وشہ کو لے کر کے یہ تو کورٹ کے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا اس کا آپ سواگت کرتے ہیں یا یہ فیصلہ اس طرح سے رہے گا لیکن مندر نرمان کو لے کر جو فیصلہ آیا اس جگہ ہے جو بیوادت جگہ ہے جس پر بیواد چل رہا ہے اس کو لے کر بھی کیا آگے آپ کی تیاریاں رہیں گی جب کورٹ کا فیصلہ آئے گا میں پھر لوٹوں گا آپ کے پاس پرتاب جی سے ایک تورت پرکریہ اس پر میں لے لو پرتاب جی جس سر ہے کورٹ نے فیصلہ اب یہ سنا دے اس سے ایک بات یہ سپشٹ ہو گئی ہے کہ اب سنوائی ہوگی 29 اکٹوبر سے اور صرف اسی مسئلے پر سنوائی ہوگی کہ جگہ کس کی ہے کتنی جگہ ہوگی اور یہ سب وشہ دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے نرمان کو لے کر کے اس سنوائی سے اور اس سنوائی میں جو کورٹ کے فیصلے ہوں گے کتنا اثر پڑے گا مندر نرمان میں کتنی جلدی یہ کام شروع ہو سکے گا سنبھاؤنہیں کیا نظر آ رہی ہیں آشی جس میں ہمیں انا پڑے گا تھی جو علاوہ آئیت ہائی کورٹ کا نیڑنہ آیا تھا رام جن مومی کو لے کر جس میں جو اس ویوادت بھومی کو تین حصوں میں باٹھ کر اور ٹائٹل کورٹ تیہ کر دیا گیا تھا کہ کس کے نام ہے اور وہاں یہ تیہ کر دیا گیا تھا تمام ساکشیوں کے آدھار پہ کہ وہاں رام جن مومی مندر ہے اس علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے نیڑنے کے کلاب سپریم کورٹ میں دوسرا پک شدیا اس کی سنوائی چل رہی ہے اور اس کی سنوائی کورٹ تیش گتی سے کرنے کے لیے پانچ جولائی سے ریگولر سنوائی شروع ہوئی تھے دے ٹو دے سنوائی کر کے اور کورٹ نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی کتن کیا جانا چاہی ہے کیونکہ یہ ویوات دیش میں کافی تناؤ پیدا کر رہا ہے کورٹ بھی یہ مال دی تھی کہ اس کو جلدی تیہ کر دینا چاہی ہے اس بیچ میں انیس سو چورانوے کا جو اسماعیل فاروقی کا معاملہ جس میں انہوں نے رام جن مومی پر مسجد بتاتے ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے عدیگار کو لے کر جو ایک یارچی کا دائر کی تھی اور اس یارچی کا کے آدھار پر جب ایک نرنے آیا تھا کہ یہ نماز مسجد میں ہی پڑھی جائے یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے تو اس وشائے کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ پہلے یہ تیہ ہو تو اس سے ہوا یہ تھا کہ جو دے ٹو دے سلوائی ہو رہی تھی رام جن مومی کے مسئلے کو لے کر جو الہاباد ہائی کورٹ کے نرنے کے خلاف تھی وہ رک گئی تھی کہیں نہ کہیں عورد ہو گئی تھی اور یہ تیہ ہوا کہ پہلے ہی اس مسئلے کو تیہ کر لیا جائے کہ اس وشائے پر پورا کا پورا سمیدھانک پیٹ میں بھیج کر اس وشائے کو پہلے سکل کیا جائے پھر رام جن مومی کے ٹائٹل کا وشائے جو ہے اس پر کوٹ نینڈے تھے آج سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اس پر آج کوٹ نے یہ کہہ دیا سمیدھانک پیٹ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس ٹائٹل کے سوٹ سے اس ٹائٹل کے کیس سے اس مسئلے کا کوئی سیدھا لیندن نہیں ہے یہ الگ وشائے ہے اور اس کا سیدھا سیدھا اثر اس کیس پر نہیں ہے ایسا کرنے سے جو ایک اووروڈ تھا جو day to day سنوائی کو لے کر وہ اووروڈ اب ختم ہو گیا اسی کے ساتھ کوٹ نے تیاری کر دیا ہے کہ 29 اکٹوبر سے day to day سنوائی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر day to day سنوائی ہوتی ہے تو اس سمید بھی مانا جارہا تھا کہ لگ بار دو مہینے میں یہ سنوائی پوری ہو جائے گی اس کے بعد کوٹ کبھی بھی اپنا نینڈے دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ مانا جانا چاہیے کہ اکٹوبر 29 سے اگر یہ سنوائی day to day ہوتی ہے تو دسمبر کے آنکھ تک یا جنواری کے پرثم سپتہ تک کبھی بھی جنواری میں کبھی بھی رام جنو میں کے مدے کو لے کر جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا نینڈ آ سکتا ہے دیش کی جنتہ ہندو مزلما کانگریز سب نشت طور پر یہ چاہیں گے یہ مسئلہ کہنا کہیں سیٹل ہو اور اس سیٹلمنٹ کی کہیں نہ کہیں ایک دیت نشت ہو کیونکہ بہت لمح مسئلہ کھسک رہا تھا یہ اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کچھ مہینوں کام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جلدی سیٹلمنٹ کی اور آگے بڑھ رہا ہے بلکل اور اس کا چونکہ سنبھاونا ہے پتاب جی یہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ 2019 کے جو جنرل الیکشن ہوں گے عام چناہ ہوں گے اس سے پہلے ہی کوٹ اس پورے ماملے پر نرلے بھی لے لے گا چونکہ کوٹ نے یہ جب سپشٹ کر دیا کہ صرف اسی مسئلے پر اب سنوائی ہوگی جو ویبادت زمین ہے اس کا بٹوارہ کس طرح سے ہو یا کس کے سستیتی میں کیا سنبھاونا ہے بن رہی ہیں یہ سب کوٹ سنوائی کے دوران سبھی تتیوں پر جب بچار کرے گا اس کے بعد جب نرلے آئے گا اس پر راجتی قصر بھی اس کا لیکن وکاس سومانی جی کئی بار سرکار رہتے ہوئے بھی بی جے پی کی سکریتہ اس وشہ میں دکھائی نہیں دی حوالہ چاہے کوٹ کا دیا جائے یا بیواد کا دیا جائے لیکن اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دی کوٹ نے اس ماملے کو منظوری دے دی یا کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا حالانکہ اس پر ہم کوئی پہلے سے ٹپڑ ہی نہیں کر سکتے لیکن سمبھاونا ہے کیا ہے بی جے پی کا مندر کو لے کر کے کیا وحی سٹینڈ رہے گا کی بی جے پی رام مندر نرمان کے پکش میں رہے گی یا کوٹ کے فیصلے پر نرپر کرے گی جو سٹینڈ جو ہے بی جے پی کا وہ ہے اور ساتھ میں اوچتم نیانے کے جو نیوڈیس ہے اسی ریفرنس میں بھاچپا آپ کا کارہ کرے گی کینڈو سرکار اور جو کینڈو سرکار کے آپ ایک بات دور درہ جائیں گے اسی جی آپ کو بہت بندپور جی کہ علاوہ بات ہائی کوڑ کے جو دو جا دس کے جو یاچی گا یہ لگبت تھی اس یاچی گاؤں کا نیستان کرتے ہوئے یہ فاروگی جی کی جو یاچی گا اس کا نیستان کیا گیا اور جو نماز پڑھ دے سمجھ دی آدھے اس کو یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ کچھ سوڑیدہ خند بیڑے پہ جاتی اور سوڑیدہ نیستانی روپ سے اس پہ پلر بیچار کیا جاتا جاتا گنیستانی تب تو یہ سمجھ سکتے دیں کہ جو سنوائی گنتی سکتوبر سے اولی والی تھی ہوا آدھے سکتی تھی پہ جب اس کا نیستان تیل سدر سے بیٹھتے کر دیا تو ہم سمجھ دیں گنتی سکتوبر باد سکتے سنوائی ہوگی اور جرور جو ملنا چیئے وہ نیائی ملے گا اور کام ای تھی اس ورمی پوزیشن ہے ایک بھاگ ملے اکھڑا اور ویشو ویشو سکتی راملاللہ اور ایک طرف جو ہے 3 خند میں اس کو باتا گیا تیز جو جو راملاللہ کو دیو دکھانے کے لئے لئے دیدا ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والی بات کا نستان ہونے سے بھی اب یہ جو منصہ ہے جو سرکار کی جو ایجنڈار سرکار جس پرکار سے اپنی بھاؤناوں کو پڑھ کرتی آئی یہ جو اجتب نیالے کے نردیس آنو سار اس کا نیرنے ہم سمجھتے ہیں یہ نیرنے ہم سمجھتے ہیں یہ نیرنے ہم سمجھتے ہیں جی بلکل اور چونکہ منود جی ابھی یہ وشہ ہے چونکہ رام مندر کا وشہ ہے بی جی پی میں کانگریس میں ایک کہنے کئی بات بی بات کا وشہ ہمیشہ سے رہا ہے بی جی پی کانگریس پر یہ سوال اٹھاتی رہی ہے کہ کانگریس کے جو نیتا ہے وہ کبھی رام مندر نرمان کے پکش میں نہیں رہے جبکہ کانگریس کے کئی نیتا کھلے منچوں سے بھی میڈیا سے بات چیت میں بھی یہ بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مندر نرمان کے ویرود میں ہم نہیں ہیں حالانکہ وہ پکش میں بھی کبھی نہیں دکھائے گے لیکن ویرود میں بھی نہیں تو ایک جو سٹینڈ ہے وہ بی جی پی کا سپسٹ ہے لیکن کانگریس کا سپسٹ نہیں ہو پاتا ایسا بی جی پی کے نیتاؤں کا ہمیشہ سے کہنا رہا ہے لیکن منود صاحب یدی یہ جو نرنے ہے آمچناووں سے پہلے یدی نرنے آتا ہے یدی وہ پکش میں ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی راجنیتک اثر اس کا ہوگا یا ویپکش میں ہوتا ہے تو اس کا راجنیتک اثر کس طرح سے ہو سکے گا راجنیتک اثر تو نشید روپ سے ہو گئی لیکن کیا لگتا ہے آپ کو پکش میں آئے گا تو کیا ستی ہوگی اور ویپکش میں آئے گا تو کیا ستی ہوگی کانگریس کے لحاظ سے دیکھئے مندر و مسجد کے نام پہ سماجوں کا بٹوارہ ہو رہا تھا اور یہ بالکل کانگریس نہیں چاہتی کانگریس نے کبھی بھی مندرہ مندر کا کبھی بھی ویروت نہیں کیا نہ کانگریس کبھی بھی ویروت میں ہے ہم نے ہمیشہ کورٹ کی اور پالنا کی بات کی کیونکہ کورٹ میں جب کوئی چیز لمبیت ہے تو اس میں کوئی بھی سرکار کچھ نہیں کر سکتی بیچ میں اٹل بیہری باجبے جی کی بھی سرکار آئی یا موڈی جی کی بھی سرکار آئی سب کی اچھا ہے بی جی پی اچھا ہے کانگریس ہو سب کو کیونکہ سپریم کورٹ کی پالنا سب سے بڑی بات تھی اور انیس ست چورانوے سے پینڈنگ تھا نشید روپ سے سب ہی نے ایک ہی بات میں کہا کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ماننے ہوگا تو کانگریس بھی اسی پہ اور اس کا چناؤ پہ کوئی سر بے سر والی بات نہیں کیونکہ یہ فیصلہ انتو گتوہ تو آنا تھا یہ پینڈنگ جو کیس ہے آخر سپریم کورٹ کا کہیں نہ کہیں فیصلہ تو آنا ہی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بہت بڑیہ بات ہے فیصلہ دو مہینے ابھی راو صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ جنوری تک اس کا فیصلہ آ سکتا ہے بلکل کانگریس چاہتی ہے کانگریس پھر دوبارہ ہم کانگریس کے مند سے کہہ رہے ہیں ہم کو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کا سممان کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا وہ ہم سب کو ماننے ہوگا ٹھیک ہے پرتاب جی ایک سوال میرا ہے مجھے نہیں پتا یہ سوال مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پرتاب جی اگر آپ کو لگے کہ یہ سوال میں نے غلط کیا ہے کانڈ کا کام اگر وہ شروع کروائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی فل مجھے ریٹی کے ساتھ ستہ میں آ سکتی ہے ایسے میں دیکھیں میں مجھے ریٹی کی نہیں لیکن حالاتوں کی بات میں نشی طور پر بتا سکتا ہوں جب یہ رام جنہوی کا مسئلہ اٹھا اس رام جنہو کے مسئلے میں سیدھے طور پر یہ صاف طور پر تھا کہ بھاٹی جنتہ پارٹی ایک طرف تھی اور باقی دن دوسری طرف تھے نشی طور پر جس طرح سے اڑوانی کی یاترہ نگلی اس کو روکا گیا کانگریس نے ویروض کیا تمام دلوں نے ویروض کیا رام مندر کے لیے ویروض نشی طور پر ہوا جب بابری دھاچہ ڈھایا گیا تب بھی اس سمیں نرسی ماراو پردان مندر تھے اور انہوں نے ایک وچن پی دیا تھا کہ اس بابری دھاچے کا پنند نرمان کیا جائے گا یہ لگاتار یہ ویشے ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ایک ایسا مدہ بنا رہا کہ ایک اور ویجے پی مندر وہیں بنائے کہ دوسری اور کانگریس مسجد بنانے کی باتیں کرتی رہی یہ لگاتار چلتا رہا جب یہ انہاباد ہائی کورڈ میں ڈیشیجن ہو گیا اس کے بعد اور جس طرح سے راجنیتک پریورتن ہوئے کہیں نہ کہیں راجنیتک ماحول بدلنے لگا تو اس کے سمرتن میں کچھ دل بھی آنے لگے اور اب بھی صدی یہ تھی کہ جب جولائے میں یہ ایک ریگولر سنوائی کی اور گیا تو کانگریس کے ہی کچھ نہیں تھا چونکہ سنپریم کورڈ میں ایڈوگین ڈیپ انہوں نے پیروی کی اور اس کو ڈیلی ریٹو دے سنوائی اور طورت سنوائی کے لیے وہنے کی کوشش کی تو یہ ایک بات آشی جس سے ایک بات صاف طور پر جائے رہے کیونکہ بی جی پی نے تو کھلے طور پر اپنے ایجنڈے میں ہی کر دیا ہے کہ مندر وہیں بنائیں گے ہم کہتے بھی ہیں کھلے کم سے کم پترہ بیس سالوں سے بی جی پی بار بار یہی کہہ رہی ہے حالانکہ وہ اپنے چناؤں گوشنا پتر میں نہیں بولتی ہے لیکن پہلے جب باڑنے کی چناؤں گوشنا پتر میں یہی بولا کہ مندر وہیں بنائیں گے مندر ابھی تک بنا نہیں ہے تو بی جی پی کے لیے تو بہت جروری ہے کہ مندر وہیں بنائیں گے اگر ایسی سیچویشن آتی ہے کہ مندر بنانے کی استدھی ہوتی ہے تو یہ ایرام سے جوڑ سے بول سکتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے اور مندر بنا رہے اور یہی اثر کرے گا اور دیکھیں میں بتا ہوں راجنے کے سسکتی یہ ہے کہ اگر کوٹ کا نرنے آ جاتا ہے مندر کے پکش میں نرنے آ جاتا ہے اگر مندر کے پکش میں یہ نرنے آ جاتا ہے تو بی جی پی کو گوشٹ اپ ملے گا ہنڈڈ پرسنٹ بلے گا کیونکہ اس کے جو کاریٹر تا ہے اس کے جو سمرت تک ہے اتصال سے اتصال ہی تو کر اپنی پارٹی کے لیے مندر بنانے کے لیے ایک بڑی جوڑ توڑ طریقے سے لگ جائیں گے اس بات کو کانگریس بھی جانتی ہے اور اس لیے قبل سببل کا یا ان کا بار بار کوٹ کو یہ کہنا تھا کیونکہ اس کا چناؤی فائدہ اٹھانے کی بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کوشش کر رہی ہے اس لیے انیس کے چناؤ تک اس کو ٹال دیا جانا چاہیے یہ مشہ طور پر بھی بیوارک بات ہے یہ صحیح بات ہے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ جنگی سے کوٹ کا نیڑنے آ جائے اور وہ ایک گھوشنا گردے کی مندر جس سے وہ اپنے وٹ بینک کو مجبوط کر کے اور دوبارہ سطح پاک کر سکیں اور یہ اگر نیڑنے آ جاتا ہے تو نشت طور پر اس میں کہنے میں کوئی گرویز نہیں ہے کہ مندر کے پکش میں آتا ہے اگر مندر کے پکش میں نہیں آیا تو بھارٹی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہو جائے گی اگر یہ نیڑنے مندر کے پکش میں نہیں آتا ہے تو نشت طور پر ایک دواب بنے گا اور ان کے سمتھک ہوگا کہ اب ادھیا دیش لائے جائے اور ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے جو کی سرکار ان پرستیوں میں کرنے کی استطیق میں نہیں ہوگی اور نشت طور پر وہاں بی جی پی کے لیے مشکلیں آئیں گی بلکل اور یہ مشکلیں آئیں گی اور کتنا سمیں ابھی اس میں جو کی نرنائک گھڑی جو ہوگی وہ اس میں کچھ ایک مہینے کا دو مہینے کا سمبھفت ہے وقت ابھی اور لگ سکتا ہے چنوٹ کے بعد پارستیوں کو دیکھتے ہوئے اس پر آگے کی سنوائی رکھیں آخری دو تین منٹ ہمارے پاس میں چاہوں گا اپنے مہمانوں سے فائنل کمنٹس سوشے کو لے کر لے لیے جائے منو جی آپ سے فائنل کمنٹس کی شروع چونکہ ابھی تک کی جو استطیتی ہم دیکھ رہے ہیں راجتک دل جاتی دھرم اور اس طرح کی راجتک نفے نقصان کو دیکھ کر کے قدم اٹھاتے ہیں لیکن کانگریس چونکہ اب ہندو بادی وشیوں کو لے کر کانگریس بھی کافی سرجک نظر آ رہی ہے اچھے سے بی جے پی کو ٹکر بھی دے رہی ہے پرباد فیریاں نکالے جا رہی ہے رام دھن گائی جا رہی ہے اور رام مندر کو لے کر بھی بی جے پی کے نتاؤں کے طرح ہی کانگریس کے نتا بھی بات کرتے ہیں لگ بھاگ اس طرح کی لیکن مدگل صاحب کیا اس وشی کو لے کر کانگریس کبھی رام مندر نرمان کے وشی پر کبھی مکھر ہو کر بولے گی یا رام جیسے بی جے پی نے اپنا اسے ایکوائر کیا ہوا ہے کہ مندر نرمان کا مدہ بی جے پی کا ہے کیا ایسا کوئی وشی ہے کانگریس اس پر وشار کر رہی ہے ان چناؤوں میں جیت کے لیے یا ان چناؤوں کی تیاری کے لیے دیکھیں بھاگوان رام سب کے آدرش ہے وہ بی جے پی کانگریس میں بٹوارے میں نہیں ہے بھاگوان رام تو آج ایک آدرش مہاپروش ہے اور نشیت روپ سے ہم سممان کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں نے آپ کو پہلی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سممان کرتے ہیں راجیب گاندی جی کے ٹائم میں بھی ہم نے رام مندر کے لیے سممان کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے رام مندر کا ایک کپل سبل کا ایک مددہ دیر ہے وہ ایک ان کا پروفیشن ہے وہ کوئی کانگریس کے کوئی پروفیشنل لیڈر ہو سکتے ہیں لیکن کوئی پروفیشنل کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ان کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں بی جے پی کے بھی انیک وکیل ہیں ایڈوکیٹ جو نیتا ہے وہ بھی اپنا پروفیشن الگ سے کرتے ہیں تو ان کا کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی کیس لڑنے ہیں تو اس کا بی جے پی سے تات پری ہے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ کانگریس کے منج سے یا کانگریس کی طرف سے کوئی وقالت ان کی کی جاری ہے کہ وہ فیصلے کو لیٹ کریں یا جلدی کریں کانگریس سممان کرے گی نشت روپ سے کورٹ کا سممان کرے گی اور ہم بارم بار سپریم کورٹ کے سممان کریں چلی ہے ٹھیک ہے وکاس سومانی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ اگرام چناؤ سے پہلے آ گیا تو بی جے پی کے لئے تھوڑی کولا حلقی ستی ہوگی یادی مندر نرمان کے پکش میں فیصلہ آیا تو جلد سے جلد اس کا کام شروع کرانا بی جے پی کے لئے تھوڑا ساتھ شنواتی پورنو کا اور اگر پکش میں آیا اس کے خلاف آیا فیصلہ تو بھی بی جے پی کو بہت جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہیں کیسے دیکھیں گے اور کیا اس کے لئے کوئی پرپیریشن ہے بی جے پی کی کونگریس کے کینجرے مندری پورو کپیل سیبل صاحب جو سپریم کورٹ میں ایک حلق نامہ دیا اس حلق نامے میں انہوں نے اسپیش لکھا یہ اعلق بات ہے کہ جب بیواد ہو آیا جب میڈیا میں اس طرح کی بات آنے لگی تو کونگریس پارٹی نے یہ کہتے ہوئے تھا کہ کپیل سیبل اپنے بیفتی کا کرتے ہیں تو انہوں نے اس طرح پر حلق نامہ دیا ہے جب کونگریس کی طرف سے دیا وہ حلق نامہ تھا کیونکہ کپیل سیبل کا بیفتی کا چناؤ نہیں ہے دو جار گونیس کا کہ دو جار گونیس میں چناؤ اور دو جار گونیس کے بعد اس کا نیندہ ہی کیا جائے تو اس طرح کی بات کو میں نہیں سمجھتا ہوں کپیل سیبل صاحب بیفتی کا روپ سے گئیں گے چناؤ سارو جنگریس پارٹی اس میں اپنی بومینا ہیوار کی ہے تو لکھنے سے اس طرح کی پرگریہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے بلکل اور کورٹ جنبھاوناوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہر چیز پر غور کر کے اس لیے اتنا لمبا سمائے لگتا پرتاب جی سمبھتے ہیں تھوڑا فیصلے میں دیری ضرور ہوتی ہے لیکن سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے کورٹ اس وشہ پر فیصلہ لے گا لیکن پتاب جی کل ملا کر کے جو وشہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ لے گا سبھی کو سوکار ہوگا لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں میں من مٹاو یا اس طرح کی باتیں نہ ہو اور ماحول شانت رہے سبھی کچھ شانتی پورن طریقے سے ہو اس کے لیے بھی ہمیں میڈیا کو بھی یہاں پر ایک اہم بھومی کا نیبانی ہوگی اور لوگوں کو راجتک دل کے پرتنیدھیوں کو بھی اس میں بہت سنجیدہ ہو کر کے بہت سمویدنشل طریقے سے سوچنا ہوگا ٹام کے لیے ہیں ان کے سامنے جوó spin subconscious جو تحت کر رہا ہے جو سارےے سارے اور جو ہمارے اتحاس کی جو باتیں آئیں ہیں اور اس کے آدھار پر کوٹ نتے کیا دیکھیں کوٹ کبھی بھی جنباؤناؤں اور وقتی قد باؤناؤں کے آدھار پر کوئی نرنے نہیں کرتا تو تکیوں کے آدھار پر وہاں نرنے ہوگا یہ بات ہمیں سبھی پورے دیش کی جنباؤناؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی کی جنباؤناؤں کو اکسانے یا کسی کی جنباؤناؤں کو فیس پہنچانے کا نرنے نہیں ہے یہ تکیوں کے آدھار پر کوٹ کے جو ویجوان نہا جیشو کا نرنے ہیں انہوں نے کسی ویواز کو سیٹل کرنے کے لیے آخر میں تکیوں کو دیکھا اور تیہ کر دیا کہ اب یہ نرنے ہیں اور اس بات کو میرا ماننا ہے کہ جنباؤناؤں سے ہٹ کر الگ جا کر ہمیں اسے کوٹ کے سمجھنے اور راج کے ایکتہ کے لیے ہم سب کو ماننا چاہیے کہ کوٹ نے جو تیہ کر دیا جو ٹائٹل سوٹ تیہ کر دیا اس کو مان کر ہم اپنا یوگدان اس نرنے کو لاغو کرنے میں جتنا دے سکیں دیش کا سرو سمال تو دیش میں ایکتہ اور اکھنڈتہ کا ماحول بنے گا یہ بہت ضرور ہے اس لئے کوٹ پر پورا کا پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بلکل نشت روپ سے اور یہ بھروسہ ہمیشہ قائم رہے نیائی پالکہ نے ہمیشہ اس بات کو لوگوں کو نہ صرف دکھایا بلکہ ادھارن بھی کہی ایسے پرستط کی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے مسئلے جو کی بہت ہی اشانتی یا بہت ہی ہنسک ہو سکتی تھے کوٹ نے اسے بہت ہی اچھے اور بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے لاکر تتھیوں کے ادھار پر رکھا بہت شکریہ پرداب جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے چرچہ میں بہت شکریہ آپ کا منوش بھار بہت ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سرچہ میں اللہ بول میں فلحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار انڈیوز رادستان پر جاری ہے نمسکار